موسیقی اسلام علیکم اینڈ گوڑی ایوننگ ناظرین وطن عزیز اس وقت سے دو چار نظر آ رہا ہے ایک طرف امن مذاکرات کا راگ علاپہ جا رہا ہے تو دوسری طرف یہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی سبزی منڈی اور سلیٹیشن پر جعفر ایکسپریس حملوں میں تین درجن سے زائد معصوم شہریوں کی حلاق نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ وزارت داخلہ کے تمام ترداموں کی پردی ہے اسلام آباد کو بچانے کی جو ذمہ داری نیکٹا کو دی گئی تھی اس میں وہ بری نام نظر آئی دونوں دھماکوں کی ذمہ داری کل عدم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول جیسے وزارت داخلہ مزہکہ خیص قرار دے رہی ہیں سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ دھماکیں کل عدم بلوچ آرمی نے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا مذاکرات سلسلہ ایک ساتھ اسی طرح سے چلتا رہے گا یہ سوال بھی اہم ہے کہ طالبان کی بہت دم یونائٹڈ بلوچ آرمی سے بھی مذاکرات کیے جائیں گے دوسری طرف وزیرستان میں طالبان حامی لڑائی میں پینتیس افراد کی حلاکت بھی کئی سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا طالبان سے مذاکرات کے معاملے پر پھوٹ پڑ چکی ہے کیا ایک گروپ مذاکرات چاہتا ہے تو دوسرا ادھرکی کاروائیوں میں مصروف ہیں آج کے ہم شووں میں ملک میں دہشت گردی کی تازہ لہر طالبان کے مستقبل پر بات کریں گے ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ افغان پریزیڈنچل الیکشنز اور گنرل الیکشنز میں ہمارے لیے کیا نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں مجھے بھی رشو میں جوائنٹ کرتے ہیں جاکب صاحب اسلام علیکم زیادہ حمد صاحب زیادہ حمد صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمیں پشلے دنوں سب بیرس پر بلاس ہوتا ہوا نظر آتا ہے پھر ہمیں اسلام آباد بلاس ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہم نے اس حواتر کی ہے let's have a look at that first and then we will start our discussion پچیوزہ حکومت کے دس مہ کے دوران اسلام آباد میں دہشتگردی کے تین واقعات ہو چکے ہیں سہلہ دھماکان 2013 کو اسلام آباد کے علاقے بارہ کوہ میں نمازی عید کے موقع پر ہوا خسکوش حملہ ورحلاک ایک گرد شہید اور تین افراد زقمی ہو گئے تھے دوسرا خسکوش 2014 کو دارہ حکومت اسلام آباد کی زلہ کا شہری میں ہوا فاری ملکس کوش دھماک اگرمیجنل سیشن جج رفاقت احمد عوان سمیت گیارہ افراد ہلاک اور پچیس زقم تیسرہ حملہ 9 اپریل 2014 کو اسلام آباد کی مشترکہ پوٹ منڈی میں ہوا بم دھماک افراد ہلاک جبکہ ایک سو بیس کے قریب زخمی ہوئے دوسری جانب آٹھے اپریل 2014 کوش کے شہر سبی کے ریلوی سٹیشن پر جعفر ایکسپریس میں ہونے والے بم دھماکے میں بہت ہلاک اور انہیں چاہ سخمی ہو گئے جعفر ایکسپریس کو ماضی میں بھی نشانہ بنایا جاتا ہے مدیشہ سال نومبر میں جیرہ مراجعہ مالی کے مقام پر دھماکے کے بعد جعفر ایکسپریس کی بوگیاں ترنے کے نتیجے میں کم از کم سات افراد ہلاک ہو گئے تھے اس کے لعب آگست 2013 میں انکو بولان کے علاقے میں راکٹ سے نشانہ بنایا گیا تھا جس سے ٹرین کا انجن تباہ ہو گیا اس سے قبل جنوری 2013 میں ٹرین پر سبی اور مشک کے درمیان پونیر کے علاقے میں نفراد نے فارنگ کی تھی جس سے ایک سیسپریس ہلکار سمیں تین افراد ہلاک اور انیس زخمی ہو گئے تھے جی زیادہ حامین صاحب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں پچھلے دنوں اسلام آباد اور بلوچستان میں جو دکھتے آتے ہیں اسلام آباد کے اگر بات کی جائے تو ہمیں ابھی ڈسٹرک کورٹس کا واقعہ نہیں بھولا تھا کہ ہمیں اسلامی میں یہ بلاس ہوتا وہ نظر آتا ہے جس میں تمام مزدور طبقہ تھا لوگ اپنے روزگار کے لیے نکلے ہوئے تھے ایک طرف بلوچ یونائیٹڈ آرمی اس کی رسپونسیبیلٹی قبول کرتی بھی نظر آ رہی جس کو کس وقت ڈھونڈا جا رہا ہے کسی طرف ٹی ٹی پی نے فرس ٹائم اس چیز کو کنڈن کیا ہے اس بلاس کو اور وہ یہ اس قسم کے جو اٹیکس ہیں وہ شرن حرام ہیں انہوں نے حرام کرتی دیکھئے یہ بات ہم نے آپ سے کہی تھی کہ جو پاکستان کے خلاف نہیں ہے اس کے دو ملٹری ایکسس ہیں ایک ٹی ٹی پی ہے ایک بی ایل اے اور تیسرا اربن وقت لڑی جا رہی ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں کے دونوں پروکسی ایجنسیز دہشتگرد گروپ ہیں جن کے پیچھے سی آئی اے اور رو ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دہشتگرد گروپ کو روکیں اور دوسرے سے حملے کروائیں یا ایک سے نگوشیٹ کریں انگیج کریں اور دوسرا آپ پر حملے پاکستان پاکستان کی ریاست کا ہوگا ٹی ٹی پی کو ذمہ داری دی گئی تھی پاکستان آرمی پر آم فورسز سکری عبادی پر حملہ کرنے کی بی ایل اے کیونکہ لوکلائز ہے بلوچستان میں اور بلوچستان کے جو سندھ میں یا پنجاب کے اندر داخل ہو کہ دیرہ غازی خان کے علاقوں میں اس سے داگت گئی یا بلوچستان کرتے ہیں ان کو شہید کر کے دہشتگردی کی کیمپین چلانا یہ دونوں کام ساتھ ساتھ جاری تھے انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ انگیج کرنے کی نگوشیشنز اور باتچیت کا معاملہ ایک ڈراما شروع کیا اس وقت شروع میں دو مرتبہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پیس ڈیلز کی بات کی گئی پاکستان ائر فورس نے حملے روک اور ہم نے کہا تھا یہ بات کے سردیاں ختم ہوتے ہی جیسے ہی گرویاں شروع ہوں گی موسمیں بہار ختم ہوگا آپ ایک نئی کیمپین دیکھیں گے دہشتگردی کی اور ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈی کا حملہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے بی ایل اے نے نہیں کیا بی ایو اے اس کو بی ایو اے ایک نکالی ہے جیسے کچھری کی اوپر اسلامباد کچھری پر جب حملہ کیا تھا تو احرار الحند کے نام سے وہ ابھی تک نہیں ہے اور پھر بی ایو اے کے حوالے سے ہماری اپنے انٹیئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ بی ایو اے کیے دیکھیں انٹیئر منسٹری کے پاس کیا خبر ہے کہ یہ بی ایل اے نے کیا ہے یا ٹی ٹی پی کونسی انٹیلیجنس ان کے پاس موجودہ لیا ہے بات یہ ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ بیوقوف اور احمق لوگ ہیں احرار الحندہ ہے یا بی اے نے کیا ہے یا بی ایل اے نے کیا ہے یا ٹی ٹی پی نے کیا ہے نہ ان کو پتا ہے نہ اس سے کوئی فرق پڑھتا ہے اور انساروں نے مجاہدین وہ ابھی ابھی تک نہیں ملتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ سیایے اور رو کروا رہے ہیں اور اس کے لیے مختلف ملٹنٹ اور پراکستان بنائے ہوئے ہیں جو بلونچستان میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہیں جو بات سب سے اہم ہے نوٹ کرنے کی کہ بی اے لے یا بی آرے جو پاکستان پر حملے کر رہی ہے پاکستان کی ٹرینوں پر حملے کر رہی ہے ریلوے لائنز پر رہی ہے جیس پائپ لائنز کو اڑا رہی ہے کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان پر حملے کر رہی ہے ابھی سنا پاکستانی حکومت کو یہ کہتے ہوئے کہ بی اے لے کی قیادر جو ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ پکڑ کر لائیں گے خواجہ سعید رفیق نے اب بات کیا ہے جب ٹرین پر حملہ ہوا ہے جبکہ یہ پچھلے کئی بھی یہ حملے ہو رہے تھے پاکستان کے اوپر اور انہوں نے ان کو آئے دے بھی نو مہینے ہو گئے اور اس نے بھی گول مول بار فنڈنگ آ رہی ہے بار سے پیسہ آ رہا ہے نام کیوں نہیں لیتے ہیبریار مری کا اور برامداد بکتی کا سویجنلن میں بیٹھے ہوئے ہیں نیو یورک میں بیٹھے ہوئے ہیں پوری جنہوں کو گھنا رہی ہے اور پھرا رہی ہے ان کو وی آئی پی ٹرین کے اسیمبلی کے سیشنز وہ نیومن رائٹ کمیشن کے سیشن وارٹینڈ کر رہے ہیں موساد اسرائیلی سیکر ہیبریار مری اور برامداد بکتی کے پریس کانفرنس ارینج کر رہی ہے اور ٹی وی پہ اور یہ فوٹوگرافز آویلیبل ہیں اس ساری انفرمیشن کے ہونے کے باوجود انہوں نے آج تک یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم ہیبریار برامداد بکتی کو ایکسٹرڈائٹ کروا کر پاکستان لائیں گے اور یہاں ان کو پھانسی چڑھائیں گے انہوں نے مشرف کے مرد کے بچے ہو تو آو اور ٹرائل فیس کرو ہم انہیں کہتے ہیں مرد کے بچے ہو جرت ہے تم میں ہیبریار مری اور برامداد بکتی کو پاکستان لائکر پھانسی چڑھا کر دیکھاؤ ورنہ بکواس بند کرو جو ہمیں اگر ہم اسلام آباد کے بلاسٹ پر آئیں اور ہمیں جو وہاں پہ سبزی منڈی میں پڑھاتا ہے تو پرویز مشرف دور میں بھی اسی سبزی منڈی میں ایکسپلوزن ہوا تھا اور تقریباً سو اگر جاں بھاک ہوئے تھے اور پھر ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اس کے اطراف میں ایک دیوار تعمیر کی جائے گی جو کہ اب تک نہیں ہو تو کیا فرق ہوا پرویز مشرف دور میں بھی اسی طرح کے بلاسٹ ہو رہے تھے اور انوسنس کے اپنی جانوں سے جا رہے تھے ابھی تک اسی طرح اسی سبزی منڈی میں دوبارہ بلاسٹ ہوتا ہے پھر جو میٹل ڈیوزفز کے لیے وہ بھی ناکارہ تھے جو کہ خود انٹیری منسٹر کہہ رہے ہیں چودری نصار صاحب اعتراف کر رہے ہیں اس سے وہ کام نہیں کر رہے تھے جن پر ایک ارب روپے خرچ کیا گیا دیکھیں بات یہ ہے آپ سبزی منڈی میں یہ سارے سسٹمز لگا دیں وہ جا کے غلہ منڈی میں حملہ کر دیں گے بشی منڈی میں حملہ کر دیں گے وہ جا کے راجہ بزار میں حملہ کر دیں گے ہر جگہ تو آپ نہیں لگا سکتے اس کینل یہ رییکٹی سٹریٹیجی بند کرنی پڑے گی اب تک حکومت کا علمیہ یہی رہا ہے کہ آپ جس کھڑکی سے حملہ ہوتا اس کھڑکی پر بارڈ بائز لگا دیں باقی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں دشمن پاگل نہیں ہے کس آئے گا بات یہ ہے کہ آپ کو جو اصل کام کرنے کا ہے اس دہشتگردی کو ختم کرنے کا کہی تھی اب کوئی حملہ ہوا تو اس کی اف ای آر حملہ واشریف حکومت پر پی ٹی آئی پر جماعت اسلامی پر کٹوائیں گے نے کہا تھا کہ جب یہ نوٹ وزیرستان میں گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اس وقت انہیں ختم کر دو ان کو اگر بکھرنے کا موقع دو کرنے کا ری ارگنائز کرنے کا موقع دوگے اس کے بعد یہ پورے ملک میں حملے کریں گے پھر تم ان کو نیکھ ہوگے اور یہ ہوا اب یہ شروع ہو چکی ہے آپ نے جو فگرز دکھایا ہے بلوچستان میں جعفر آباد پر جو ایکسپریس پر جو حملہ ہوا ہے سو سزائیت کی ایجولٹیز ہیں شہید اور زخمی سو سزائیت کی ایجولٹیز ہیں شہید اور زخمی بلکہ چوبیس افراد ہلاک اور گونڈڈ سو سزائیت کی ایجولٹیز ہیں تقریباً دو سو کے قریب ایجولٹیز زخمی ہوئے ہیں دو دنوں میں اور اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا کہ دجلہ کا ایک کتہ بھوکا مر جائے تو عمر ذمہ دار ہے ایک خچر کو ٹھوکر لگ جائے تو عمر ذمہ دار ہے اور ان بغیرتوں کا حال یہ ہے کہ سیکڑوں مسلمان روب ہیں اور یہ صرف مارشللہ دور کو پیٹ رہے ہیں کہ یہ ماضی کی غلطیاں ہیں یہ مشرق دور کی خلاف فوج کے خلاف حملے کر رہے ہیں یہ حملے بھی کہاں کر رہے ہیں فوج پہ کر رہے ہیں اعتماد سازی کے لیے مذاکرات میں تیرہ سے چودہ مزید جو دہشتگردیں کر رہی ہیں ان کے مطابق اعتماد سازی کا ماحول جو ہے قائم کیا جا رہا ہے دہشتگردوں نے کیا کیا ہے انہوں نے تو آپ کی سو کالڈ منسٹرز اور وزراء کے جو نون کامپٹر وہ تک رہا نہیں کیے پروفیسر اجمل جو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے ان کو رہا نہیں کیا اور آپ نے گلے کاٹے دہشتگرد رہا کر دی ہیں اور مزید کرنے جا رہے ہیں اور پھر جیسے بات ہم نے کہی تھی باہر نکل کے پاک صاف نمازی نہیں بن جائیں گے یہ دشمنوں کی صفوں میں جا کے جیسے عدنان رشید آپ کی صفوں سے نکلا گرفتار کیا آپ نے اس کو جیل سے چھٹا اب پوری پاکستان کے خلقے عدنان رشید لیڈ کر رہا ہے اس کو آپ کے پاس وقت تھا کہ آپ ان کو نورت فرنستان میں گھیلے اب جو خون بھائے گا اس کی ذمہ داری حکومت وقت کی اوپر ہے منا کیا کرنا ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ ساری کیجولٹیز روکی جا سکتی تھی بی اے لے کی ساری قیاسی نے آپریشن کیا ہے اقلات میں بھی ایف سی نے آپریشن کر کے چالیس پچاس مارے ان کے اور خواد سے اسیمبلی میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے کہ پاکستان آرنی بلوچوں پشتونوں کا خون بہا رہی ہے اور پنجاب رواز نہ اٹھائی تو پنجاب اس گناہ میں شریک ہوگا یہ کمبا کس کی سائٹ پہ ہے ٹی ٹی پی اور بیلے کی سائٹ پر پاکستان کی سائٹ پہ ہے یہ دہشتگرد جو اور پھر کہتا ہے کہ اگر ہم نے دہشتگردوں کو رہا نہ تو ہم پشتونوں کر بلوچوں کے خون کا حساب کیسے دیں گے تو جو ایک لاکھ پاکستانی شہید جن کو ان دہشتگردوں نے شہید کیا ہے ان کے خون کا حساب کون لے گا جنرل سناؤلہ جنرل جعوید سلطان کے خون کی شہادت جو سنکڑوں آفسر اور جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں جو ایف سی کے مارے جنرلے کاٹ کے فٹبال کھیلا گیا ہے ان کے خون کا حساب کون لے گا زیادہ عمیت صاحب ہمیں جو یہ کے اعلان پر قائم ہے جنگ بندی ان کے مطابق قائم ہے اور وہ پھر ان بے گناہوں کو مارنا اب شرن حرام سمجھتے ہیں مکہ پرلے درجے کے جھوٹے پرلے درجے کے پلیت کلاب نار ہیں یہ سیدی رسول نے فرمایا تھا کہ یہ کبھی ان کے وعدے پر اعتبار نہ کرنا یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ مسلمانوں جو کیے ہوئے کسی وعدے کی یہ پابندی نہیں کریں گے ہم نے ان کی پرانی سٹریٹیجی بتائی تھی تو پھر وہ جو احرار الہند نامی ارگنیزر نے اسلامباد ہائی کورٹ پہ حملہ کروایا تھا اسلامباد سیشن کورٹ پہ حملہ کروایا تھا وہ بھی تو سیس فائر کے دوران ہی تھا نا پر جنہوں حملے انہوں نے ایف سی کی اوپر کیئے لوگ اغوا کیئے آئیڈیز لگائی ہیں وہ کس نے لگائی ہیں وہ بھی تو سیس فائر کے دوران ہی تھا نا ان پر اعتبار نہ کیجئے گا یہ مجھے بھی حملہ ٹی ٹی پی نے کروایا ازراد حمد صاحب ہمیں جو وزیرستان میں اس وقت ٹی ٹی پی کے دو گروپ اور سجنہ گروپ میں جو آپس میں کلانش نظر آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں تیس دہشتگر سننے میں آ رہے کہ وہ مارے گئے ہیں تو کیا اس آپس کی لڑائی میں ہمارا فائدہ ہو اصل نہیں اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک دشونوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اس میں ایک گروپ وہ ہے اصل میں جو مار زیادہ پڑھی ہے اس گروپ کو پڑھی ہے کہ جو ساؤس وزیرستان یا نورس وزیرستان وغیرہ کے علاقے میں جو بھی پڑھائے ہوئے تھے اور ان کو ٹائم چاہیے یہ چاہتے ہیں کہ مزید وقت لیا جائے پاکستان سے تاکہ ہم تکیں کوئی یہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں ابھی تک یہ نکل نہیں پاہے ہیں وہاں سے اور دوسرا گروپ جو ہے جو فضلاللہ کا ہے وہ پنر میں بیٹھا ہوا ہے لہذا وہ انسس کر رہا ہے امریکنز اور اسرائیلیز اور موساد اور انڈین روح ان کے حملے جاری کرو کیونکہ جب وہ حملے کرتے ہیں تو اس کا ریاکشن آتا ہے اس نورس وزیرستان تو ان میں آپس پر بھی تصادم ہیں اور لیڈیشپ کرائیسس ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا خالد سجنہ گروپ یہ سجنہ کو بڑا ارگنائز پاہفل کر لیا یہاں پہ کیونکہ یہ فضلاللہ کی قیادت کو یہ تسلیح جیسے ہم نے بات آپ سے کہی تھی کہ محسود اور وزیری قبائل جو ہیں کبھی بھی سوات کے کوہستان کے امارت کو قبول نہیں کریں گے یہاں اتنے ایک مسئلہ اسلام شریعتہ کوئی تعلق ویسے ہی نہیں تھا ویسی بڑا پرابلم ہے کہ یہ محسود اور وزیری قبیلے اس فضلاللہ کو اپنا امیر مانتے ہی نہیں ہے اور وہ اپنا زبردستی بھولا ہوا ہے نتیجہ اس کے گروہوں میں اور ان کے گروہوں میں تصادم ہے یہ پاور سٹرگل بھی ہے پاور سٹرگل بھی ہے کیونکہ یہ نورت وزیرستان والے فسے ہوئے ان کو اور ٹائم چاہیے پاکستان آرمی سے کیونکہ ابھی ری آرگنائز جو کنر میں بیٹھے ہوئے وہ آلڑی آرگنائز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مزید حملے شروع کیے جائیں لیکن حملے وہ نہیں کر سکتے جبکہ شامل نہ ہو لہٰذا یہ آپس کی سٹرگل دیفنیٹلی پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے اللہ کا فضل ہے یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے ناظرین بریک سے واپس آنے کے بعد ہم مزید معلوم کرنا چاہیں گے کہ انہیں وفاقی داروں حکومت کو اگر دوسری بار نشانہ بنایا تو کیا اس میں ہماری حکومت کی کناتی ہیں حکومت کا جو نیا سیکیورٹی پلان ہے وہ کہاں تھا سٹے ویڈ از سوڈ بی رائٹ بیک اپرن ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیں ریسنٹ ٹیوریزم کی ویب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نئی سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کیا نیکٹا کو فال کیا گیا بڑے بڑے دعوے سامنے ہوتا ہے اب نئی سیکیورٹی پالیسی کہاں ہے طالبان حالیہ کاروائیوں سے انکار کر رہے ہیں کب دوچ آرمی نے اسلام آباد دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ہم اسی ساری سیچویشن کو انیلائز کر رہے ہیں اب ہم جو ریسنٹ ہمارے سامنے سارت کرائیسس کھڑے ہوئے ہیں دہشتگردی کے اس پر ساد رفیق کیا کہت لسن ٹو دار ویفاقی وزیر ریلوے مطابق ٹرینوں پر حملوں میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں دہشتگرد جلد کو پہنچ جائیں گے انہوں نے کہا کہ حقوق کی جنگ لڑنے والے بے گناہ شہریوں کا قتلیام نہیں کرتے باہر بیٹھ کر بلوچ علیدگی پسندوں کو فنڈز دیے جا رہے ہیں سوبوں کو کہا ہے ٹریک کی حفاظت یقینی بنائیں وزیر ریلوے نے بتایا کہ وزیراعظم محمد نواز شکل ریلوے میں آٹھ سو پولیس حلکار بھرتی کرنے کی منظوری دے رہی ہے ٹرینوں پر سفر کرنے زندگیوں کو محفوظ بنائیں گے جی زائد حامیت صاحب جیسا کہ آپ نے ساد رفیق کی بات سنی ان کے وقتنگ دی جا رہی ہے بیل اے کو وہ باہر سے آ رہی ہے دیکھیں جب ان کو یہ بات ہے تو باہر بیٹھنے والے دہشتگردوں کے خلاف مقدمے قائم کر کے ان کو پاکتا بات یہ کہ کس کو نہیں معلوم ہے کہ حبریار مری اور پرامداد بکٹی کدھر اور پھر دوسری بات کہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ساری بیل اے کی باتی ہے اکبر بکٹی کے جھوٹے مقدمے سے اکبر بکٹی نے خودکشی کی پاکستان آرمی کو شہید کیا جب سب کو پتا ہے کہ یہ اور بیل اے نے اس کے بعد انہی برامداد اس کے بھائی نے ان کے خاندان نے پاکستان آرمی کے خلاف کیس کروائے ہوت کوئٹا میں اور بیل اے پاکستان آرمی پر پرچے کاٹ کر پاکستان آرمی کے وارنٹ گرفتہ لی اس وقت کیوں تم بیل اے کی سپورٹ کر رہے اور حمایت کر رہے اس وقت کھل کر کیوں نہیں کہہ جھوٹ بولتا تھا قاتل تھا اس میں پاکستان پر اسی طرح حملے کیے تھے وہی سب تو آج بیل اے کر رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ باہر بیٹھے میں یہی سب کچھ اکبر بکٹی بھی تو یہی کر رہا تھا پاکستان کی گیس لائنز کو تباہ کر رہا تھا ایف سی اور آرمی پر حملے کر رہا تھا پاکستان کی پریزنٹ اور گورنر پر ہیلک آپٹرز پر فائرنگ کی پاکستان آرمی کو شہید کیا افتروں جوانوں کو اس کے بعد اس کے خلاف جب بکٹی اپریشن کیا بکٹی قبائل اور پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر آپریشن کیا پاکستان آرمی کے کمانڈوز گرفتار کرنے کے لیے جیل کے اندر غار کے اندر داخل ہوئے اس نے خودکشی کی پانچ پاکستان آرمی کے کمانڈوز آج بلوچستان کا انٹیریر منسٹر ایک بکٹی بلوچ ہے سب کا نام ہے ایک غیرتمند ایک دلیر نوجوان ہے جو پاکستان کی عزت بچانے کے لیے آرمی کے ساتھ کھڑا بلوچ لشکر بنا کر دہشتگردوں کے خلاف جنگ کرتا ہے وہ آج انٹیریر منسٹر ہے بلوچستان کا اس کے پوائنٹ آف یو کو آپ سامنے کیوں نہیں لاتے کیا وہ بکٹی نہیں ہے اس سے پوچھے نہ کہ کون دہشتگردی کر رہا ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ بلاج مری کدھر بیٹراری کیمپس کدھر کدھر ہیں کہاں کہاں اس کے لوگ گھوم رہے ہیں اس کو سپورٹیوں نہیں دیتے ساد رفیق بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت کو معلوم بھی ہے کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے تو کیا اب حکومت بی او اے ان سے بھی مذاکرات کرے گی وہ بھی ہمیں مذاکراتی ٹیبل پر آتے میں نظر آئیں گے ان بغیرتوں سے میں کتھ کو نہیں ہے جس طرح کا آپریشن ایف سی نے کلات میں کیا اس طرح کے چھ ساتھ آپریشن آپ پورے بلوچ پڑھیں گے بی آلے بی آرے بی او اے جو بھی ان دہشتگردوں کے نام ہیں ان کی جڑ مٹ جائے گی کیونکہ نائنٹی پرسنٹ بکٹی اور بلوچ اور مری ٹرائب جن کے ایریاز میں یہ لوگ کام کرتے ہیں ہم کے ساتھ کڑے ہوئے جس طرح چودہ اگست دیرہ بکٹی میں منایا گیا ہے پورے پاکستان میں کہیں نہیں منایا گیا تو سارا بکٹی قبائل جب آپ کے ساتھ ہیں مری قبائل آپ کے ساتھ ہیں باقی سارے بلوچ قبائل آپ کے ساتھ ہیں گنتی کے اونیوں پہ گن لیں آپ ٹوٹل بلوچستان میں ان دہشتگردوں کی تعداد دس سے بارہ ہزار سے جب بلوچستان جیسی عبادی میں پھیلے ہوئے تو ہر کیمپ میں آپ کو بیس پچیس سے زیادہ لوگ نہیں ملتے ایس پہ پندرہ بیس لوگ ہوتے ہیں اور مل ملا کے پورے کچھ آدھے سے زیادہ افغانستان بیٹھے ہیں جو وہاں سے باری باری اسلاحز اپلائے ہیں شازین بکٹی سو گاڑیوں کے ساتھ افغانستان سے اسلاح لاتا اسی نے ریکارڈ کیا پوری یوٹیوب انٹرنیٹ پر ساری ویڈیوز موجود ہیں پہلے کہا گیا کہ اس نے کوئی اسلاح یہ لیکن یہ کیوں ہے کہ ہاں میں خود لے کر آ رہا تھا انٹی ائرکرافٹ گنز تھی اس کے اندر وہ تو وی آئی پی گیسٹ ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ کا وہ تو اس کے سارے مقدمے ختم کر دیئے گئے کس بنیاد پر وہ جو سارا اسلاح لاتے بھی پکڑا گیا ہے اس کے مقدمے فارغ کر دیئے گا کوئی مقدمہ نہیں ہے پاکستان آرمی پر مقدمات ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ملک سے باہر بیٹھے وہ فنڈنگ آ رہی ہے بی آلے اور بی آرے کو منافق ہمیں نے کوئی نہیں دیکھا استغفراللہ ہمیں ہمیں الیکشن ٹرائبنل جو ہے وہ این اے میں احمد بدھیانوی صاحب کو ام اے نے قرار دے دیتا ہے اور شیخ اکرم کو نا اہل کرتا تو پھر کیا ہمیں ٹی ٹی پی بھی نیشنل اسمبلی میں نظر آئے گی ڈاؤن در اوڈ ہمیں بی آلے نیشنل اسمبلی میں نظر آئے گی ہو یہی رہا ہے انفورچنیٹلی جو سرکس ہے یہاں کے انتظار بلوچستان میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ لاکھ دیر لاکھ ووٹ تھے اور صرف چھے سو ووٹ پڑے یہ کوئی پانچ سو پچیس پانچ سو پچاس ووٹ ملے وہ نیشنل اسمبلی میں آگیا ڈیر لاکھ ووٹوں میں سے پانچ سو پچاس والا اسمبلی میں اور جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں آپ حیران مت ہوئے گا کیونکہ سمجھ رہے ہیں احمد اگرانوی صاحب کے سیونٹی فور تھاؤزن ووٹ تھے اور شیخ اکرم کے سیونٹی ون تھاؤزن تھے بات یہ نہیں ہے اپنے اپنے علاقے میں آپ جس کو مرضی کھڑا کر دیں کوئی نہ کوئی جا بس سوال یہ ہے ایک شخص جس پر اتنی بڑی بڑی دہشتگردی کیا لیا جو کھل کے کہتا ہے سیکٹیرین جنگ کرواتا ہے شیعہ کافر سنی کافر اپنے جنگ بھڑکا کے بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کی ریاست کے اندر ایک ایسی پروکسی جنگ کر رہا ہے کہ جو پاکستان کی جڑے کاٹ رہی ہیں کیا وہ الیکشنز میں کوئی باسٹ ٹریسٹ کانسٹیوشن آئیں کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں ہمیں رانہ سناؤلہ کہتے ہوئے آئے ہیں نظر ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر کسی کوئی بھی کمپلینٹ احمد ندیانوی صاحب کے خلاف نظر آئے تو وہ آ کے کلیم کریں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے اندلاللہ و اندللہ راجعہ تو آپ کے خیال میں کیا پنجاب حکومت وہ بیک کر رہی ہے جیسا کہ اس کے اوپر الزامات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور طالبات ہم کی کل ادم تنظیموں کی بیک پر پنجاب حکومت نظر آ رہی ہے میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ ایک بتاتا ہوں موٹروے پہ ایک دفعہ ہم ڈرائیف کر رہے تھے اور موٹروے پہ جو سٹاپ آورز آتے ہیں وہاں پہ ہم سٹاپ آور پہ رکے پنجاب گورنمنٹ کی ڈبل کیبنز کھڑی تھی دو چار پنجاب گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ تھی ڈبل کیبنز تھی کے اندر بلیک یونیفورم میں کمانڈوز تھے بہت سارے باقاعدہ جن کی رائیفلوں کاشن کورس کی اوپر ٹیلیسکوپس لگیت ستھی بہت ہی فلی ڈریسٹ میں سمجھا کہ شاید یہ پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس ہے میں قریب گیا میں نے ان کے یونیفورم پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا لشکر جنگوی لشکر جنگوی کے لوگ پوری یونیفورم میں کمانڈو یونیفورم میں پنجاب گورنمنٹ کی گاڑیوں میں ڈبل کیبنز میں کالے شیشوں والی موٹروے پہلے سے گھوم رہے تھے اس کے بعد اگر کسی کو شک ہے کہ پنجاب گورنمنٹ دہشتگردوں کے پیچھے ہے یا نہیں بات نہیں کر رہا یہ میرا ذاتی ایکسپیرنس جائے صاحب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے انجی پر چودری نصار اس ریسنٹ ویو آف ٹیرورزم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو ہم اسلام آباد بلاست ازا جو سبی ٹرین پر اٹیک ہوا ہے لیٹس ایوہ لکھ اٹھا قبل از وقت ہے ہم کسی بھی پھرکے کی یا گروپ کی نشاندے کی یا کسی کو بریال ذمہ قرار دے سکے ان لوگوں کو راب کو نیند کیسے آتی ہو اور مجھے نہیں سمجھے کہ ان کے مقاسد اور ان کے عزائم کیا ہیں مگر حکومت انشاءاللہ پیچھا کرے گی دوبارہ تیرہ طالبان تھے رہا کرنے کا فیصلہ حکومت نے کیا وہاں سے بھی اسی طرح رہائی آنی چاہیے پروفیسر اجمل صاحب ہیں سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے ہیں یوسر رجل کے بیٹے ہیں کئی فورنرز ہیں سرکاری ملازم ہیں جی زیادہ حمد صاحب جیسے کہ آپ نے دیکھا دہشتگرد پہلے رہا ہو چکے ہیں اور اب تیرہ کو مزید رہا کیا جا رہا ہے اعتباس سازی کی باتنے کے لیے اور چودری نصار صاحب کہتے ہیں کہ وہاں سے بھی ہمارے لیے کچھ رہائیاں سامنے اس سے زیادہ ریاست کی شکست طور کیا ہو سکتی ہے کہ ریاست رسوہ ہو رہی ہے اور دہشتگرد باتیں چلے جا رہے ہیں اور ان کی ایک بات نہیں مانی گا یہ آج تک اور ناب مانی جائے شروع ہو چکی ہیں کہ اس وقت جو جنگ دہشتگرد ہونی چاہیے تھی پاکستان کی حکومت یہ جنگ پاکستان فوج کے خلاف کر رہی ہے وزیر دفاع وزیر داخلہ اور وزیر ریلوے یہ کھل کر جس طرح پاک فوج پر حملے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ ٹائٹ بنائیں پاکستان اللہ اس کے رسول کی سائٹ پر یا خوارج مشرکوں یہود اور حنود پاکستان کو ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے ٹی ٹی پی کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے بیلے کی نرندر کی ہمارے پاس اس قسم کے حکمران موجود سیعت حامل صاحب ہم ایک اور ٹاپک کرنا چاہیں گے جو کہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے افغانستان میں پریزیڈنچل الیکشنز کمپیٹ اب ریزرٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے چوبیس اپریل کو آئے گا اور جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر ایک پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اشرف غنی ظلم رسول اور عبداللہ عبداللہ تو کیا فرمائیے گا اس میں کون سا کینڈیڈیٹ ہمیں آگے آتا وہ نظر آ رہے ہیں کیا اشرف غنی جو ہیں وہ آگے وننگ نیچویشن میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جس قسم کی ڈیماؤکرسی افغان ہے ٹوٹل فراڈ اور فیک ڈیماؤکرسی ہے اس میں سب سے زیادہ کلک اس وقت دنیا میں ہے جو افغانستان کی ایڈمیسٹریشن ہے بلینز اف ڈالرز جو دیئے گئے یہ امریکنز کے انٹرسٹ میں ہیں کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ بڑی اچھے الیکشنز اور انتخابات ہوئیں لہذا فگر کتنے کروڑ ووٹ تھے افغانستان کے جس قسم کا وائلنس دیکھنے میں آئے گا افغانستان سے وہ نہیں ہوا چار لاکھ سیکیورٹی ورکرز ان کی موجودگی میں ستر لاکھ کے اپنا ووٹ کیا ستر لاکھ کے فگر کو تو ہم نہیں مانتے بلکل ربش نونسنس کیونکہ 58% ہے جو کہ 2012 یو ایس پریزیڈنچل الیکشن میں سامنے آیا تھا افغانستان میں یہ ثابت کرنے کے لئے ایک بڑی الیکٹیڈ اور دیموکرائٹک حکومت ہے تالیبان کی چاہیں حملے کر سکتے ہیں یہ تالیبان نے اگر حملے نہیں کی ہیں تو ظاہر ہے کہ تالیبان سیویلین آبادی کو قتل نہیں کرنا معلوم ایکن الیکشن سے کوئی حیثیت نہیں ہے امریکنز کے نکلنے کے بعد تالیبان تیک آور کر ہی لیں گے افغانستان افغان تالیبان کے رپریزنٹیو زبی اللہ مجاہد کے مطابق غیر ملکی فوجوں کی موجود ہے صدارتی الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں اور وہ ڈالنا بھی کوئی اہمیت نہیں رہا یہی بات امرس کر رہا ہے افغان تالیبان کیا سوچ رہے ہیں افغان تالیبان امریکنز کی پولیسی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان سے کتے ہیں کب نکلتے ہیں نکلتے بھی ہیں یا نہیں نکلتے ہیں جنگ کو دوبارہ شروع کرنا ہے سویلین آبادی کو قتل کر کے تالیبان کو فائدہ کوئی نہیں ہے الیکشن کر لو سرکس کر لو ہونا تو آخر میں وہی ہے جو اللہ کے فضل سے ہم چاہیں گے جہاں تک آپ کے پہلے سوال ایک ظلم خلیلزاد ہے عبداللہ عبداللہ ہے اور اشرف غنی ہے اشرف غنی اس میں ایک ہے جس کو پاکستانی قوم نہیں جانتی اس کی بیوی ایک لیبنیز کرسچن ہے ایک لیٹ عورت ہے اور امریکنز اس کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں یعنی ایک دنیا کو امپریشن یہ بتانا ہے کہ ملک میں پچھلے تین ہزار سال میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایسائی عورت جو ہے افغانستان کی فرس لیڈی ایک کرسچن لیڈی ویل بکم ویل بکم دی وائف وی پریزیڈنٹ آفغانستان یہ پورا سی آئی ایک آدمی ہے اس کی بیوی لیبنیز ہے اس کی ساری جو کانٹیکس ہیں سی آئی ار ورلڈ لکھتے ہیں تو بیسکلی ایک 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 اکنومک ہٹ مین ہے جو دوسرا آدمی ہے ایک ظلم خلیلزاد وہ بھی ایک انڈ بیکنگ ہے اس کو بہت زیادہ انڈین بہت زیادہ بیک کر رہے ہیں اس کو تیسرا ایلمنٹ جو ہے آدمی جو بڑا ہے اور عبداللہ عبداللہ اس وقت رپریزنٹ کر رہا ہے افغانستان میں جو احمد جو لیگیسی ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کے جو فالوز ہیں جو پنشیری تاجکس ہیں جو بنیادی طور پر یہ سارے ایلمنٹ جو سپورٹ کر رہے ہیں اور ظلم خلیلزاد اور احمد زیادہ دوسرے گروپ کے الگ ہونے کی وجہ سے تقسیم ہو گئے بہت زیادہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس وقت آج میری کابل بات ہوئی ہے اور اس کے مطابق عبداللہ عبداللہ لیڈ کر رہا ہے گو کہ اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اشرف غنی لیڈ کرے غنی کی اطلاعات ہیں آج اطلاعات ہیں لیکن عبداللہ عبداللہ کا کیمپ بہت اس وقت کانفیڈنٹ ہے کہ جو ریزلٹ آئے گا وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا دیکھئے بات یہ کہ افغانستان میں آنے والے وقتوں میں تاجکوں ازبکوں ہزاراز اور پشتونوں چل کے ساتھ پاکستان کو بڑے کلوز تعلقات رکھنے ہوں گے افغانستان کے بارے میں یاد رکھئے گا پرمنٹ دشمن نہیں بناتے نہ کبھی پرمنٹ اتحادی بناتے ہیں نہ پرمنٹ دوست بناتے ہیں ہر چیز ہماری انوارمنٹ پہ ہوتی ہے پاکستانی انوارمنٹ پہ ایک کانسپ ہے کہ عبداللہ عبداللہ یا احمد شاہ محسود کے لوگوں ہمارے مخالف ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماضی میں جو تلخیہ ہوئی ہیں سوویٹ یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے تباہ برباد کر دیا لیکن آج سوویٹ یونین کے افغانستان کے اچھے تعلقات دوبارہ بلڈ ہو رہے ہیں افغان انہی مجاہدین کے جو سوویٹ یونین کے خلاف لڑتے رہے ہیں اسی طرح انڈیا سوویٹ یونین کے ساتھ مل کر افغانستان کے لوگوں کو ختل کرتا رہا ہے لیکن انڈیا نے پھر بھی اپنی جگہ بنا لی افغانستان کے اندر اس کو بڑی ایکسز اور رسائی بنا لی تو پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں بلوکیٹ بیریئر لگا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تاجکوں سے بات نہیں کریں گے عزبکوں سے نہیں کریں گے ہزارہ سے نہیں کریں گے ورنہ کہ وہ کمیونٹیز پاکستان سے بات کرنا چاہتی ہیں ان کو معلوم ہے آپ جس کو مرضی لے لیں پاکستان میں چیز ہیں اس میں ساٹھ فیصد تو عزبک تاجکوں ہزارہ سے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ الگ پاکستان سے ہو ہی نہیں تلی ہزاروں کے لاکھوں کے تعداد میں یہ روز کراس بورڈر ٹریڈ کرتے ہیں وہاں پاکستانی کرنسی استعمال ہوتی ہے پاکستانی کھلانی کپڑا پہنتے ہیں تجارت ان کی پاکستان کی پورٹس پاکستان کی سردوں سے ہوتی ہے تو بات یہ ہے انتخابات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو فیکٹ ہے لیکن جو بھی عبداللہ عبداللہ اگر اترے ہیں پاکستان اسلامباد انوائیٹ کریں اس کو ساتھ ملہ عمر کے نمائندوں کو حقانی کے نمائندوں کو انوائیٹ کریں بیٹھا تیبل کے گرد ان کو آؤ بات کرو اور پاکستان شوٹ پلے ایز ای میڈییٹر ایک ہوتا کرنے والا مسلمانوں میں تفرقہ ختم کر کے اتحاد پیدا کرنے کا رول پاکستان کو ادا کر جو افغان طالبان کی سٹریٹیجی ہے کہ لوگوں عورتوں بچوں الیکشن میں حصہ لینے والوں کو مار کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے نکلنے کے بعد ہم خود ہی دیکھ لیں گے کہ افغانستان میں کس کی حکومت آتی ہے سیبل وار کا خطرہ ہے اور سوکنے کے لیے اب جو بھی حکومت آتی ہے افغانستان میں اس کے نمائندوں کو بلا کر اور افغان نمائندوں کو بلا کر ساتھ بٹھانا ہم پر واجب ہے یہ اگریسیو پرویکٹیف فورن پالسی کی جتا ہی اس سے پہلے کبھی نہیں ٹھیک زیادہ حمد صاحب یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے بریک سے واپس اپنے لیبرنگ کنٹری میں جہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے ناوزیو پاکستان کے اطراف میں جو اس کے نیبرنگ کنٹریز میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں ایک افغانستسرا بھارت ہے انڈیا ہے انڈیا میں الیکشنز کا تیسرا مرحلہ اس وقت جاری ہے اب کیا ہو رہا ہے ہم اس پر بات کرنا چاہیں گے دیلی کی ساتھ اور اتر پردیش کی دس سیٹس بڑی اہتی ہیں اب کی نظر میں اس دفعہ ووٹرز کا کیا رجحہ نظر آ رہا ہے اگر بی جے پی کی حکومت نرندر موڈی آتا ہے تو پھر اس کو انڈیا کے وزیراعظم کے طور پر ہم کیسے دیکھ پائیں گے پاکستان سے ہمیں کس قسم کے خطرات نظر آئیں گے زیادہ حبیث صاحب انڈین الیکشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمیں ایٹی ون کروڑ ووٹرز نو لاکھ پولنگ سٹیشنز میں جو اصل مکتر آ رہے ہیں اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے وہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان نظر آ رہا ہے تو انڈین اس کو کیسے نظر آ رہے ہیں دیکھیں انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے انڈین میڈیا انڈینس ایجنسیز انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نرندر موڈی کو سپورٹ کر رہی ہیں انڈین میڈا کا نام جو ان کا ایک خدا بنائے ہوا ہے انہوں نے امیتہ بچن وہ نرندر موڈی کا سپورٹر ہے اور اس وقت پوری دنیا بھی ایک نالج یہی کر رہی ہے جو انٹرنیشنل اپنے اوباما کو بھی دیکھا ہے امریکنز کو بھی جنہوں نے پابندی لگائی نرندر موڈی امریکہ نہیں جا سکتا تھا انہوں نے باقاعدہ اس سے تعلقات بہتر کرنا شروع کر دی ہیں باقاعدہ شیخ اینڈ کر لیا اور کہایا کہ جو ماضی میں گزر گیا تو گزر گیا آئندہ آنے والے وقتوں میں نرندر موڈی کے ساتھ ہم مستقلے کے کام کریں گے اور جو ماضی میں جو کچھ قتل و غارت مسلمانوں کو زندہ جلا چکے ہو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسیٹس ہیں وہ آل این آل بی جے پی لے پائی گی ایسا نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ انڈیا میں ہمیشہ کوالیشن گوہرمنٹ سے بنتی ہے ہمیشہ وہ مکس لٹ ہوتا ہے بڑی پارٹی ہوتی ہے باقی اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا عام آدمی پارٹی بھی انہوں نے بے شک کچھ دیلی کے اندر بھی انہوں نے ووٹس کی ہے لیکن زیادہ کام دیکھ پلوپ ہو گئی وہ بالکل تو لوگ ان کے مقابلے پر کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے پارٹیاں تو کھڑی ہوتی ہیں نیشنل لیول پر کوئی اتنی بڑی پارٹی نہیں کھڑی ہوتی جو امپورٹن فیکٹر ہے انڈیا کے کہ نرندر مودی جو منیفیسٹو اپنا جو اپنا پوائنٹ آئندہ آنے کے بعد وہ کیا کرے گا وہ کھول کر تو ایک دہشت تاری ہو جاتی ہے ایک مسلمان کے اوپر سن کر جو نرندر مودی کھڑی اس نے آکے اعلان کر دیا ہے کہ جو انڈیا کی سٹریٹیجی تھی کہ ہم پہلے کبھی ایٹمی حملہ نہیں کریں شاہ انتظار کریں گے کہ دوسرا ملک ہم پر پہلے حملہ کرے اور پھر ہم جوابی کارروائی کریں ہم اس سٹریٹیجی کو تبدیل کریں انڈیا پہلے ایٹمی حملہ کرے گا یعنی پوری ملٹری ڈاکٹرین کو اس نے تبدیل کرنے کے بارے میں اپنے قدر ظاہر کر دی ہیں پھر اس نے یہ کہا ہے کہ ہم پورے انڈیا میں گائے کی قربانی بن کر دیں گے قربان نہیں ہو سکے گا بقرید پر کوئی گائے زبان نہیں ہوگی کوئی مسلمان کو اجازت نہیں ہوگی کہ یہ قربانیاں کر سکے یہ میں دہشت تاریہ ہے اس وقت جو امام ہے جامعہ مسجد دہلی کے انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی چوئس نہیں ہے ہمیں سیکلر فورسز پچھا ہیے انڈیا میں یہ دہشت گرد ہندو انتہا پسند جو آ رہے ہیں ان سے مسلمانوں کی جان بچاؤ کانگریس مودی کو ووٹ نہ دینا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے بیانات نرندر مودی کی جانب سے گاندی کے لیے بیٹر ثابت ہوں گے نہیں دیکھیں انفورٹنیٹی بدنصیبی کیا ہوئی کہ جب جامعہ مسجد کے امام کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو ووٹ دو تو داپن جو انڈیا کا سب سے اورگنائز اور سب سے بڑا دار ہزاروں جس کے نیچے مسجدیں اور امام انہوں نے رکھے ہوئے پاکستان میں ہونے والی ساری دہشت گردی کے پیچھے بھی داراللوم دیوبند انڈیا کا ہے انہوں نے کھل کر نرندر اعلان کر دیا ہے اور مسلمان ووٹ کو تقسیم کر دیا ہے جیسے نائنٹین فورٹی سیون میں انہوں نے تقسیم کر دیا تھا تو بدترین پلیت کافر مشرق ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں داراللوم دیوبند ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوئے نائنٹین فورٹی سیون میں قائد عظم اور علامہ اقبال پیر جماعت علی شاہ پیر مانکی مسلمان پاکستان بنانے کے لئے تھے اس وقت ان کو گالی دی جاتی تھی کانگریسی مولوی جو جا کے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس وقت انہوں نے قائد عظم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ آپ شیعہ ہیں تو قائد عظم نے کہا تم جا کے پھر ایسا کرو نیرو اور بھو وہ سننی ہوں گے بات یہ ایک اس وقت گالی کسی کو دی جاتی تو کہا جاتا ہے مسلمان ہے کانگریسی ہے آج بھی گالی بنی بھی ہے لیکن آج جو اچھے مسلمان ہیں انڈیا کے وہ ووٹ دے رہے ہیں اور جو ہمیشہ سے مشرکوں کے ساتھ کڑے رہے ہیں جو پہلے کانگریسی تھے اب وہ مودی والے ہو گئے سو پوری مسلمان تقسیم ہو کے رہے گئے ہیں پورے انڈیا میں اور اگین ایز یوزیول وہی کرتی مسلمانوں کے دماغوں میں انہوں نے جو 1947 میں کھڑی کی تھی اور ان کی سماقت کی وجہ سے 48 لاکھ مسلمان زبا ہو گئے تھے کیونکہ مسلمان ان پہ اعتبار کر کے بیٹھ گئے کہ ہندو تو ہمیں کبھی قتل نہیں کریں گے ہماری انڈیا کے ساتھ دینا ہے انڈیا میں رہنا ہے آخر میں پتہ لگا کہ ہندو انہوں نے گھیر کے سارے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا اور مسلمان کہے داراللوم دیوبند کے فتووں کی وجہ سے اور آج یہی فتویں وہ جاری کر رہے ہیں کہ سارے مسلمان اور حالہ کہ جانتے ہیں کھل کے مودی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کا وجود ختم کر دوں گا انڈیا سے مسلم ختم کر دوں گا آپ گائے زبا نہیں کر سکیں گے مسلمانوں کو سانس لینے کی جگہ نہیں ہے انڈیا کے بڑے بڑے فطروں میں اتنے کا ہم پکا علاج کریں گے اور اگر کوئی دہشتگردی انڈیا میں ہوئی تو میں وہی کروں گا جو میں نے گجرات میں کیا تھا اور پھر یہ پاکستان کے لیے جو کہ وہ پاکستان پر ایٹمی حملہ کر سکت جو وہ تھریٹ دے رہا ہے کہ جیسی مطاقت میں آیا میں پاکستان کا علاج کر دوں گا زیادہ حامل صاحب ہم نے کے الیکشنز میں دیکھتے ہیں ان کی جو پاپیلیشن ہے ایٹی ون کروڑ ووٹرز جو ہیں کالنگ سٹیشنز میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے اپنا ووٹ جو ہے وہ کیسٹ کر رہے ہیں ہمارے اس معاملے میں کیوں ہم بیہائن نظر آتے ہیں انڈیا سے جب ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا میں بھی الیکٹینز استعمال ہو رہی ہیں اور ہمارے مقابلے میں ان کے جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد بھی ٹیو ٹائم زیادہ ہے تو ہم اس اس معاملے میں کیوں پیچھے نظر آ رہے ہیں انڈیا سے دیکھیں پاکستان کے اندر مسلمانوں اقبال نے کہا تھا کہ خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاش میں ہماری اٹھائے آپ کمپیر نہ کریں ہم کو ہندووں کے ساتھ کہ وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے جس قسم کی ناموریت پاکستان میں نافذ ہے یہ مسلمانوں کے خون میں نہیں ہے اس جمہوریت کے نتیجے میں ہمیشہ پلی تو رکھتا ہیں گے ہم مسلمانوں کا کریکٹر چودہ سو سال کا اٹھا کے دیکھ لیں ہم ہمیشہ مضبوط سلطانوں کے نیچے پہتر لائیں چاہے وہ خلافت خلافت راشتہ کے مضبوط بنوفلن ڈکٹیٹرشپ ہو یا سپریچول ڈیموکرسی یہ الیکشن یہ جمہوریت یہ سیاسی جماعتیں یہ سیاسی نظام یہ آوارہ میڈیا یہ مسلمانوں کے خون میں کوئی ایک مسلمان جو ہمیں پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے بیٹرم کے یوزج پر بات ہو رہی ہے لوکل باڈی الیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیومیٹرک سسٹم آنا چاہیے آپ کو نہیں لگے پائے گی پی ٹی آئی اب اتنا ٹائم میں نہیں رہ گیا بائیومیٹرک سسٹم تو ہنوز ڈلی خیلی دور ہے ابھی تو بہت دور ہے آپ یہ سال گزار جائیں بڑی بات ہوگی بائیومیٹرک سسٹم کی کیا بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی کون سا ہوئی ہے کون سا اسسمنٹ کون سا انالیسس ان کا ٹھیک گزرائے پاکستان کے بارے میں دہشتگردوں کے بارے میں نیٹوں کی سپلائیز بند کرنے کے بارے میں انڈیا سے مذاکرات اور تعلقات ٹھیک کرنے کے بارے میں کون سا اسسمنٹی ہے بات یہ کہ توقع رہ گیا آپ کے پاس پاکستان کا بیڑا غرق تباہ و برباد کا فیوڈل پولٹیکس جو پاکستان میں ہے زرداری کلین چلا رہا ہے نواشریک پا خاندان چلا رہا ہے عطاف حسین چلا رہا ہے عمران خان چلا رہا ہے یہ ون مین شوز ہے یا ایک فیوڈل کلین ہے خاندان ہے جو چلا رہا ہے یہاں تو دیماکرسی کے نام پہ دہشتگردی ہنڈا کر دی ہے جس کو اقمال نے کہا تھا علم پر ہی سمجھتے ہو یہ ظلم و استبداد کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا رہا ہے جاں انسانوں کو گنا نہیں کرتے لیکن ہمیں بلاول بھٹو جو ہیں وہ تو اب سندھ حکومت کو ری ویمپ کرتے موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں سب کچھ کرنے دیں لوگوں کو بات گیم بہت آگے جا چکی ہے ان کے ہاتھ یہ جو تصادم فوج کا اور حکومت کا شروع ہوا ہے یہ انشاءاللہ اس کا انجام بڑے خیر بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ کہ فضل اور کرم سے خربوزہ کٹے گا چھوڑی کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اوپر سے کٹے اوپر سے مارے کٹے گا خربوزہ اور انشاءاللہ اب کی دفعہ ایک دفعہ ہمیں جو اب کی دفعہ ایک دفعہ کسان کی تاریخ میں جتنی دفعہ بھی فوج نے کوئی نہ کوئی کاروائی کی ہے آج تک کسی سیاست پر آ لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر فوج بپر گئی تو کئی سو سر اتریں گے فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی کسی ایک آنکھ کو ان سیاست دانوں کے سر کٹنے پر افسوس نہیں ہوگا زیادہ ہمیں سے ایک اور بات سامنے آئی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ایک بہت ایکٹیف سپورٹ دیا ہے ٹوین سٹیز میں راول پنڈی اور اسلام آباد میں سمیناریز کی جانب سے مدرسوں کی جانب سے مدرسوں سے بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا سب سے بڑا گڑ کیا ٹوین سٹیز کو جو ہے کسی طرح کی بیس بنایا گردی کے لیے ٹوین سٹیز کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا تعلق پاکستان میں چونکہ ساری جنگ فرقہ پر ہوتی ہے تو ٹی ٹی پی کا تعلق دیوبندی مسلک سے اور پاکستان میں خوارج آج جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کا تعلق بھی دیوبندی مسلک سے وہ سارے دیوبندی ہیں ہیڈکوارٹر جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے کا پاکستان کے شہر میں اسلامباد میں بنا ہوئے لال مسجد ہے لال مسجد عبدالعزیز برقے والا بھول تو نہیں گئے آپ اس کو جس نے سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کروایا جس نے خود کو شملہ شامل کیا جا رہا تھا اور اب تو ماشاءاللہ بڑے ہائی لیول کیوپر بہریہ ٹاؤن میں سنا کوٹھی ووٹھی بھی ہے ان کے پاس ہزاروں سینکڑوں بچوں کو مروا کے وہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان جتنے بھی شیعہ مدرسے ہیں جتنے اہل سنت وال جماعت جنہیں بریلوی کہتے ہیں ان کے مدرسے ہیں اہل حدیث مدرسے ہیں وہاں کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی ان میں کوئی ریکروٹمنٹ ٹی ٹی پی کے لیے نہیں ہو رہی جو داراللوم دیوبند سے فتوے لے نمودی کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں لال مسجد سے تعلق ہے ٹی ٹی پی سے تعلق خلش کر رہے ہیں جنگ بھی سترک کے گینگز ہیں اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو پنڈی اور اسلامباد کے ہر سیکٹر میں آپ کو ہر مسلک کے بڑے ہیں اور اس میں جو دیوبندی مدرسے ہیں ان کو چیک کر لیں ان کے اندر آپ کو دونوں طرح کے لوگ ملیں گے پرو ٹی ٹی پی بھی ملیں گے یہ پورا مدرسہ خراب نہیں ہوتا یہ ایک زہر ہے تکفیری سپارج کی سوچ یہ منٹل سوچ کا نام ہے اس کا تعلق دین سے نہیں لیکن پھر یہ دسٹنگوشت کیسے کیا جائے کیسے کہ کون سے مدارس انٹائی پاکستان ہے کون سے مدارس پو پاکستان ہے میں نے ارسیا نا آپ کو جو اس وقت پرابلم ہے دیوبندی مدرسوں سے آ رہی ہے ہمیں بریلوی مدرسے سے کوئی پرابلم نہیں ہے شیعہ پرابلم نہیں ہے اہلِ حدیث مدرسے سے کوئی پرابلم نہیں ہے دیوبندی سے آ رہی ہے تو فوکس سارا دیوبندیوں پر کریں آپ دیوبندیوں پر جب فوکس کریں گے تو اس میں سے آپ کو گروپس دو مل جائیں گے ایک پرو پاکستان مل جائیں گے انٹی پاکستان جو کریں نا جو انٹی پاکستان گینگز ہیں ان کو آئیسولیٹ کر کلیمنیٹ کر دیں پرابلم رزول ہو جائے گی دیکھیں مثال ہم آپ کو دیتے ہیں پہلے بلوچستان کی جس طرح بکٹی ٹرائب ہے اب بکٹی ٹرائب میں بیلے بھی ہے بکٹی ٹرائب تو برا نہیں ہے بکٹی ٹرائب میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے تو جو پیٹریوٹک بکٹیز ہیں ان کو ساتھ ملائیں وہ آپ کو بتائیں گے دہشتگرد کون ہے ان کو ایلیمنیٹ کر دیں سب کچھ ریک ہو جاتی دیوبندیوں کے ساتھ آپ کو کرنا جو اچھے دیوبندی ہیں ان کو ساتھ ملائیں اور جو خوارے ہیں ان کو زبطر پھانسیاں دیں ان کو بہریہ ٹاؤن میں گھر مت دیں لال مسجد نے کیس کر دیا ہے مشرف پہ جن کو بلا کے عدالت میں بیزت کیا جائے کہ انہوں نے غازی عبدالرشید کو قتل کیا غازی عبدالرشید جس نے اتنے رینجرز کے پولیس آفزر اور کمانڈوز کو شہید کیا ہمارے اس کے قتل کے ایف آئی آر کس پہ کٹیں گے بات یہ ہے کہ یہ ڈرامے بند کریں اگر آپ اس طرح کے ڈرامے کریں گے کہ جس جج کا کیس خارج کر دیا اس جج کو آپ نے ٹی ٹی پی نے قتل کروا دیا جج جج رفاقت سیشن کورٹ چارہ شہید ہوا ہے جب اس قسم کی دہشتگردی آپ کی آنکھوں کے نیچے لال مسجد والے کر رہے ہوں گے اسلام آباد باہت نہ کریں کہ اسلام آباد میں دہشتگردی ہو رہی ہے آپ خود کروا رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے بات کی جو ہمیں یہ نئی لہر نظر آئی ہے دہشتگردی کی ہمیں حملہ ہوتا ونظر آتا ہے پھر ہمیں سب بھی ایکسپریس پر حملہ ہوتا ونظر آتا ہے تو کیا ہماری کسی فیل ہو چکی ہے کیا نیکٹا کو جو فال کیا گیا تھا وہ سارا پروسس کولیپس ہو چکا ہے نیکٹا کو جو فال کیا گیا تھا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور گوڈ نائی